اللہ فرماندہ نے ان اتنوں حمل مجھ رکھے ایک تکلیف تو گزر کے دوسری تکلیف میں قرآن بھی آیت پڑھی پہلے پہلے کے سمجھ نہ آئی اور جدو اللہ کھول دے راز پہلے میں نے ایک دوست نہ سفر کر رہے سنو کال آئی بس انو خون چاہی رہتی چاہی رہتی چاہی رہتی دلیڈ کریا کرو کرنے کرو زکاہ جسم بھی ہو جاندی ہے اور ترو تازہ جسم ہو جاند ہے جسم ترو تازہ ہو جاند ہے انہیں کہا بھی میں آجے نہیں دینا چند دن پہلاں دیتا ہے دو مہینے تو پہلاں نہیں دینا زیادہ کمزوری ہو جائے گی میں سوچڑا لگ پہلے گالتے دی ٹھیک ہے میڈیکلی جزی کلی بلکل ٹھیک ہے دی گالتے برحال میں سوچڑا لگ پہلے اسی دو مہینے تو پہلاں خون نہیں دینے اللہ جڑا ارشاد فرمایا ایک کمزوری تو گزر کے دوسری کمزوری جاندی ہے جدو مہا عمل میں چندی ہے نا جی مہا حاملہ اندی ہے اس وقت اللہ فرما دے ایک کمزوری تو دوسری کمزوری میں سوچڑا لگ پہ بھی واقعی صبح خون پہلاں دیئے کمزوری اثر بلے پہلاں دیئے شامی پہلاں دیئے پھر کمزوری راتی پہلاں دیئے پھر کمزوری او دے جسم دا خون میرے اور تو آڈے جسم ویچ منتقل اندھا ہے نا جی وضا او خون سی میرا اور تو آڈا لیکن او منتقل اندھا رہا او کمزور اندھی رہی آج میں تسی دو مہینے تو پہلا نہیں دن دیئے دو دو منٹ بات دن دیئے سی اگلا جملہ سننے کے تھار جاؤ اللہ فرما دے رہے ایک تکلیف تو گزر کے دوسری تکلیف اے چھوٹا جا پرندہ نا جی تبوی جسم تلار جا تکلیف اندھی جدو تک سو جن نہیں اتر دی وہ تکلیف سو جن دی ہوتی تکلیف ہوتی نہیں ہوں جڑا ڈانگ ماریا سو دی نہیں تکلیف ہے سو جن دی جسم دی کپیسٹی تو زیادہ جس پھیلاؤندہ نا دی جلت دا جو سو تکلیف شروع آجندہ دی یہ جو ہی اتر دا ہے تکلیف ختم تکلیف ہے جسم دے پھیلاؤ دی یہ اتنی کپیسٹی نہیں سی رکھ دی ہو پھیلیا زیادہ پھیلے ہوتے زیادہ تکلیف ہوڑی شروع ہوگی سوچے بھی یہ عاملہ ہو تو پہلے میری توڑی ماں پہن بیٹی انج نہیں ہوتی وہ تو وجود انج جون جون میرا اور توڑا جسم بڑھ دا رہا ہوتی تکلیف اللہ فرماندنے کرہاں و ودات ہو کرہا انہوں نے نہیں پتا تو میں دسنا انہوں نے یہ نا تکلیف یاد نہیں ہوئی یہاں تو میں تنہوں یاد کرانا تنہوں جیو سبب یاد نہیں رہا تو میں تنہوں یاد کرونا اے جیلا تو دنیا تھی آیا ہے نا آن والا تو نہیں لیان والا دریسہ یہ تکلیف ہمیں برداشت نہیں کیتی ہیں تکلیف ہم کیتی ہیں میری بندی میں تو ان جیسے تکلیف ہم کیتی ہیں اللہ فرماندہ ہے میں انام بھی اتنا بٹا دین لگا تو غوث بھی بھن جائیں پھر تیری جنتے دے قدمہ تھلے ہی رکھی ہے تیری جنتے دے قدمہ تھلے رکھی ہے اللہ کیوں میں ویخدہ نہیں رکھوی دینے ہی زیادہ برداشت کیتے ہیں حضرت فاروق اعظم دے دور وچے نہیں یہ ایک بندہ حضرت فاروق اعظم دے دور وچے یہ شخص نے اپنی ماں نو گاہر چاہ کر دی اسے گاہر کر دی نہ دی حضرت فاروق اعظم نو پتہ لگا آپ نے فرما بلا ہوئی اسے بلا ہونا اس بندے میں نوجوان نو حضورہ کینیور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جملہ سنے ہیں دے توجہ انہار حضورہ نے فرمایا اپنے والدین نو گاڑی نہ دیا کر اسے ابار اس کی تھی یا رسول اللہ کو اتنا بھی باد نصیب ہے فرمایا جسے تو سی کسے دے والدین نو دے دی تو وہ توڑی نو دے دا جو ہے اس چمیلے علاہ فرمایا تو ساں کسے دے والدین نو دے ہوگی وہ توڑی نو پرتکے دے گا تو ساں ہو دے نو نہیں دیتی اللہ کرے دی سمجھ آجائے منو اللہ کرے دی سمجھ آجائے منو اتنی بھریکی میں چوئی جا کے مسئلے حضور سنجائے اللہ اکبر قبیرہ حمدن کثیرن 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 جناب فروع اعظم دے دور وے جیسے انہیں گال دیتی حضور نے فرمایا بلاو انہوں حضور نے امیر المومنین نے بلایا بلا کے نہ تے جیسے سامنے کھڑا کی تا کوئی گفتگو نہیں کی تھی کوئی ادھنا کوپریا نہیں بنائی کوئی ادھنا دلائل دلون یہ کوئی کچھ نہیں صحابی نے فرمایا جوڑی مشک نہیں جی فرمایا وہ مشک پانی دی پار کے لائے وہ جیسے پانی دی پار کے آن دی نا مشک فرمایا دے پیٹھ سے بند دے ہو تپا کے نا پیٹھ سے بند کر فرمایا جات ہو جا جیسے ٹوریا سے ٹورن نہ ہویا بین لگا تھے بیٹھن نہ ہویا راتی لیٹن لگا تھے لیٹن نہ ہویا رات کھڑیاں گو دار کے نا تے سویرے آکے کہن دا امیر المومنین رحم کرو نا میرے تے آپ نے فرمایا اسے آبی جی فرمایا ادھا کٹ دے ہو ادھا پانی نہیں پی رہا ادھا پانی کٹ دے ہو ادھا پانی کھڑیا گیا فرمایا جا ٹور جا پھر گیا تھے وہی تکلیخ وہی آلک اسرے دن حضرت امیر المومنین دے دروازہ تیری گیا ماں کروے ٹور گیا کچھے گیا ماں تھے ماں ہوتی گیا نا جیسے ماں تھے حضرت ابو علی سینہ رحمت اللہ علیہ فرمانتے ہیں میں کار بیٹھا سمان کھڑے ادھو پتہ لگا ماں دی محبت دہا ادھو پتہ لگا فرمایا سیب چار سنو تے زی پانی سانو چار سنو تے چار پانی سانو تے پانیویں ماں سی تے کٹی جائے تے کہن دی پتہ نا تو انو منو سیب پسند نہیں کٹی جائے تے سنو دہی جائے تے نال نڑکے جائے تے انو پتہ نا پتروں منو سیب پسند بو علی سینہ فرمایا اللہ دی ستی کسا منو پتہ زی پسند ہے انسو پسند ہے انسو پر آج نہیں کھان دی پی کیوں نہیں کھان دی انو محسوس صاحب دا نا آتے سنے نا جی اللہ نسید دے ساڑے علاقے دا فخر ہے شائر پاکستان دا مزایہ شائر پامے جو بھی ہے ساڑے علاقے دا پروفیسر سنے کنیا آدے پیچھوں انو محسوس صاحب پریس تیچر سن سکول دو شگرسن آپ خود دے واقعہ بیان کر دیں ایک دنہ اکرم سی ایک دنہ بشیر سی اکرمہ سی نا اکسد لیٹ آم دا سنے اکرمہ اکسد لیٹ آم دا سنے انو محسوس صاحب کن دنی ایک دن بشیر لیٹ آیا میں کہو بشیریاں تو کیوں لیٹ ہوئے کہ اندھے استاج جی میں ٹائم نہ نکلن لگا سنتے ہیں جیڑا اکرمہ نہیں جی کہ دی ماہ آئی تے کہن دی ہوئے بشیریاں نہ آن جائی ہے جی میں اپنے اکرمہ جوئی روٹی بنہا نہ لے جائی جائی ہے نے استاج جی دساہں ہیں نے کی کی تا جی تھوڑی جی تو جو کرے آجے تھوڑی جی تو جو کرے آجے نہ چملہ آن접 بشیرہ کہن دا ہے استاج جی اکرمہ پتا جی کی کی تا ہے انوار مسعود کہن دے میں پچھا کی کی تا سوOLL بشیرہ کہن دا ہے استاج جی اکرمہ نے آجا اپنی مانو مارے آجے تے انہیں آکھ سجی سی تے پٹی بنی سی پٹی بن کے نہ تو میرے کار آئی تھے کہنے دی ہو بشریہ رکھ جائیں میرے پتر نے روٹی نہیں کھا دی لڑکے ٹور گئے میں روٹی بنانی ہوں میرے بشریہ اکرمے باستے لائے جائیں جدو تاکہ انہیں ناکھ کھا دی میری آندران و سکون انور مرسود کہنے دا ہے میرے پیرن تو زمین نکل گئی مار کھا کے بھی اتنی محبت کر دی ہے مار کھا کے بھی اتنی محبت کر دی ہے حضورہ کہنے میں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو پیمانہ ہی کوئی نہیں وہ کتاب ہی کوئی نہیں جدے محبت بیان ہوگی وہ ترازو ہی کوئی نہیں جدے محبت دی تو لی جا سکتے حضور فرما لوگو اللہ دی محبت دنیا میں چھویکھنی ہوئے دی محبت دی جنک بیخ لو لفظ ماندہ چناؤ کیتا ہے حضور نے لفظ ماندہ فرما ستر مانوہ تو زیادہ کتنا لفظ کر رہا استعمال کی تسویت ایلی ورگی محبت دی انہیں کسے نو دیتی نہیں اپنی محبت رچو اپنی محبت رچو خیرات اگر کسے ذات انہیں دیتی سنو دی اللہ افاق برکویرہ تیسرے دن نو نوجوان واقعہ ادھر ٹر جائے گا واپس چلیے تیسرے دن نوجوان حظر تی فاروقی آزم کلے آیا تی ماں دے دروازے تیڑ گیا کہن دا ماں تو تے ماں ہی نا تو تے ماں نے پوچھا کیوں یہی سارا واقعہ بیان کیتا ہے تے پتر دی تکلیف سن کے رینڈ نہ ہویا پتر دی تکلیف سن کے رینڈ نہ ہویا تے گوشتے میں چاہ گی ایدھر تے فاروقی آزم کلائی تیا کہنے یہ کیوں کیتے ہی یہاں فرمادنے اممہ ظالم بھی نہیں تے ظلم پساند کردہ بھی نہیں میرے پتر نہ کیوں کیتے ہی فرمادہ اممہ جدو تا کہ انہوں لگنی نہیں سی انہوں پتے نہیں سی لگنا انہوں تکلیف پہنچ رہی نہیں سی لگنا کہنے یہ تو انہوں تکلیف نہیں لیتی ماں کہنے یہ تو انہوں تکلیف نہیں لیتی حضرت اومیر المومنین فاروقی آدموں جالو ایک کھن لازم فرمایا مان کیوں مان تنو نہیں پتائی دی تحلیف ہے جو مانو تحلیف ہندی تاہن کر کے بابا جی فرما اندنے کہ مان دا پیاری اس سمن دیر ڈوگا ہوتے آنے تے کسے نہیں پایا ہاں مان تے کد مغر ہوتے لنے جنتی ہوتے پاک نبی فرمایا ہوتے پاک نبی 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 مان جنابی امیر المومنین دیکھو لائیے آگے گنی امیر المومنین گناہکار میرا ہے اکمہ دون میرا ہے نا فرمان میرا ہے چلتی کار مشک اتارانا ہاں پرد کر دلے اممہ جی تکلیف دیڑ دے دل نہیں سی پارے نوے دشنا چاندہ ساں اگر تو مشک چاک ایک دن نہیں ٹور سکدہ تیری ماں تے نو مہینے تنوں چاکے نو مہینے تنوں چاکے پیٹ وے چھے دائیں کر بٹھا دیں گئی باپ تے خوشن دے میں باپ بلنا پی میری نسہ لگے چلے گی پر تکلیف آمی چو کون گزر دی رہی ہمالا دھوم مہو کرہاں وہودا دھو کرہاں میرا پاک را فرمان دے انسان اگر تنوں یاد نہیں ٹھے میں یاد کروانا مہا جتو تیرا حمل ماں دے پیڑ میں سی تیری ماں حاملہ ہوئی سی روز با روز دا جسم بردار رہاں ایک تکلیف تو دوسری تکلیف جن در جاندی رہی رات کروٹاں بدل کے گزار دی رہی دن چلن میں تکلیف ہوندی رہی میرا پل کی لانا مہا فرمائے انسان سن لے میں خدا آمان تیرا خالقاں تیرا مالکاں پارو دو تک راضی نہیں ہو مانگا جتو تک تیرے اٹھے راضی نہیں ہو راضی کر پھر میں راضی ہو جا مانگا میں ایک باقیہ دی محبتہ بیان کرنا مانگا پھر اختتام دی طرف چلنے آز رات دی بکار نبی اند سردار موجود لے صحابہ اکرام بیٹھے لے حضرت دعود الاسلام دے دار دوا کیا میرے تیرے سونے نبی بیان پہ کر دے لے آقا فرما دے لے صحابہ یہا رسول اللہ کی حکم ہے فرما در دعود الاسلام دے دمانے ویچ دو عورتہ سن دو آگلے بیٹے سن جتو بیٹے لے کے سفر دے نکلیاں نے جتو سفر دے نکلیاں نے یہ بیٹے رکھے نے قضائے حاجت واسطے ٹرگیاں نے جتو واپس آیاں نے ایک بچہ بیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے میں کوئی حقائط اور واقعہ بیان نہیں پہ کر دا میں حدیث مبارک زوڑے سامنے بیان پہ کرنا مانا جتو ایک بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے ہون پتر ایک بچہ ہے ماماں دو نے جتو واپس آیاں نے ایک کہن دی یہ میرا بچہ ہے دو جی کہن دی یہ میرا بچہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جدہ لڑائی پیدا ہو گئی ہے بچہ اٹھا کے جناب دعود الاسلام کوڑایاں نے آکے بچہ سامنے رکھیا ہے جناب دعود فرما دنے دلائل دیو نا تو بھی عورتہ دلائل دن لگ بھیانے جدے دلائل مضبوط سن جدے دلائل مضبوط سن ہون دے حاک ویج فیصلہ کر دیتا گیا جدی یہ دلیلیں زیادہ سن ہون دے حاک ویج فیصلہ کر دیتا گیا لیکن جڑی اسلیمان سی وہ جناب سلمان الاسلام کوڑ چلی گئی جا کے کہن دی یا نبی اللہ ساڑا فیصلہ کرو نا ساڑا فیصلہ کرو نا جڑی دوسری عورتیں کہن دی یہ ہے حضرت دعود نے میرے حاک ویج فیصلہ کر دیتا ہے جناب سلمان فرمان دے نے اس بچے نوے چھے رکھو نا جدو بچہ رکھیا گیا ہے اپنے حواری نو کے انجلیں جانا جا کے تلوار لیاؤنا جدو حواری تلوار لین واسطے جڑے آئے دیڑی اسل ماسی عرض کر دیئے یا نبی اللہ یہ تلوار کیوں منگوائی جے فرمایا پترے کے مامان دے میں باپ فیصلہ کی دے تو سمن دیا کوئی نہیں رون میں دے دو ٹکڑے کرنا ماں عطا اے در دے دے ناما عطا اے در دے دے ناما وہ جڑی اسلی نہیں سی ہو کر دیئے یا نبی اللہ ٹھیک ہے پر جڑی اسلی سی ہو دی چیخ نکل گئی کل 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 گئی نکل گئی حرم کر دیئے یا نبی اللہ یا سلمان اے اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی میرے پتر دے ٹکڑے نہ کریا دے میرے پتر نو تکلیف نہ دیا دے اے بچہ اس عورت نو دے دیو اس بی بی نو دے دیو میرا پتر دے سین وچ کھیڑے گا میں کھیڑ دے نو بے کے خوش ہو جانگی میں اپنے پتر نو بے کے ہی جیلانگی جدوے جملہ اس عورت نے کیا ہے جنہا بے سلمان علیہ السلام میں اس بچے نو اٹھایا ہے اس ماندی گود وچ پایا ہے ہباری پچھ دے نیا نبی اللہ نیتنا حکمت تا فیصلہ کی میں کیتا جہے فرما تُسا بے کھیئی نہیں وہ جڑی نہیں سی وہ کہن دیے ٹوٹے کر لاؤ جڑی اصلے گوارہ کر دی نہیں فرما ماں دے انہی گوارہ نہیں کر دی اے بچہ اس عورت نو کنڈا بھی چوب جا ہے ماں کی میں گوارہ کر لیں دی اے بچہ اس عورت نو دے ٹکڑے ہو جا جاؤ 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 جا� اللہ نمی ہو اس دے رسول نمی ہو دے فرشتیاں نمی تے زمین نمی ہو اس وقت شرمیندگی ہوں دیئے اس بندے ہوتے اس بندے ہوتے شرمیندگی ہوں دیئے لیڑا بندہ اپنی چادر ویچ فروڈ خرید کے تے اپنی بیوی واسطے تے اندر لے جائے تے ماں آکھاں تار کے ویختی ہوئے پی آیا ہے صرف میرے کلے بے ہی جاندہ میرے کلے صرف ہے میں شاید ایک اللہ کے کیا ہو بے جملہ دوبارہ کہن لگا تو دارا یہ دی قیمت اللہ دی قسمیں لفظہ موچ بیان نہیں ہوتی یہ دی قیمت دعولتا نالوی نے جلگ دی یہ دی قیمت تو انو کی دس ہی ہے یہ دی قیمت اللہ نے جنت او دے پیراندھے تھلے رکھی ہے پیردہ صاحب تو تھلے رہائے صحیح کامتا رہے نا جی وجوددہ صاحب تو تھلے رہائے جی دے پیراندھے تھلے جنت او دے وجود دی شان کی ہوگئے گی سمیدار لوگ بیٹھے ہوں پیراندے تھلے اگر جنتے ادھے وجود دا مقام ادھے وجود دی عزت ادھے وجود دی اور مد کتنی ہوئے گی اتر باہر ہوئے نا جی اے سیٹلائٹ تھے موبائل تھے اگر شروع ہوئے نا واللہ میں حقیقت بار مبنی تو انگال سنان لگا اتر باہر ہوئے تھے اتھے بیمار ہو جائے بلے تھے بیٹھی ماں پریشان ہوئے تھے پوچھو خیر ہے کہ اندھی یہیں جی لگ دے میرا لال تکلیب دے چی اتنا رابطہ رکھے ہیں نا اتر باہر ہوئے نا باہر ہوئے پورا بریشان ہوئے اپنی بیویلہ پر رکھے ہیں پورا بریشان ہوئے جنہیں دی آر چیز ہوئے دے چلے ہوئے تھوڑی 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 لیا کے سامنے رکھے تھے پھر بھی کہیں دی نداردان دے کچھ نہیں آندا نداردان دے مان دی ایک شال لے ہوئے نا جو ہے ایک شال جو شال دے نا مر یہ تو اڈیاں دی ہے قسم بعد اولا شریق دی اتنے لائک نہ جا کے سیلی ہیں مجھے بے کے دس دیئے انہیں آن دی ہے اتر آن دیجئے نا باہر کے ایسی انہیں لائک آیا جائے یا دیئے ویکھو نا اتنے وچی راضی ہو جنبی اتنے وچی انہوں راضی کرو تھوڑی دیر بیٹھا کرو اے آخری گل کہے گئے اصل لیکن دل کردہ ہے میں ایک جملہ کہلہ اجازتیں دی حضور گزرین امام ابن سحاق رحمت اللہ امام صاحب فرمندلہ میں کہا گیا راتی تے ماند پیر دبان لگا وقت دا امام پیر لوکندہ پیر لوکندہ پیر استاد کہنے میں ماند پیر دبان لگا تے جیسے پیر دبان لگا تے نال تھوڑی تھوڑی مٹی خاک لگی سی ذرے لگے سن میں آتنا صاف کرنے لگا تے دل وچو آواز آئی اوئے تو ادھا امام نہیں تو ادھا امام نہیں تو ادھا امام نہیں تو ادھا استاد نہیں تو ادھا پیر نہیں تیری جنت بھی تو پیر ہے پر تیری جنت بھی ہے دے میرے لوکندہ کیا جا امام صاحب فرمندلہ نے میں اس سے وڑے ارادہ ترک کیتا تے آتھ رکھے ماندے پیر تھلے پیر اس طرح آتھ رکھ کے نہ توتا اٹھائے تے اپنی داڑی مبارک نار داڑی مبارک نار جیسے صاف کیتے نار صاف ہو گئے پھر میں دبائے تے صبح میں کلاس وچایا تے ایک شکرہ در کر دا ہے استادی ایک گال سنا فرمندلہ نے سنا کہ اندھر راتی میں وکھے تو اڈی خواہ وچنا میں راتی وکھے تو اڈی داڑی وچ موتی پہ چمک دے سانے تو اڈی داڑی وچ امام صاحب فرمندلہ نے اکھا نام ہو گئی اکھا نام ہو گئی اکھا نام ہو گئی میرات نو اپنی داڑی نار مان دے پہر صاف کیتے نی داڑی نار مان دے پہر صاف کیتے نی اللہ تعالی نو ازر رہے اتنے پسندنے جیڑے دے پہرانا لگ گئے سانے جیڑے دے پہرانا لگ گئے سانے جیڑے پہران دا اے مقام میں جیڑے سلطان بہو سرکار دا شیر پڑھنا ہے محبت ناراکو سبحان اللہ تاہن کر کے باباری فرمندلہ کہ نام سری نا پا چھٹا کی ہوتے نا ویچے سرسائی ہوتے نا میں دولا ہوتے نا میں مہ šالی ہوتے نا میں کلشل Career آئے ہو اور ہوتے ہو ہو ہوتا ڈرہ دول ڈرہ ہو ہو ملسی پتلے 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 ہوں ملسی پتلے ملسی پتلے ملسی پتلے ملسی پتلے ملسی پتلے کہ دعا ورئیسے سنیاں میں کوئی نہیں تے وکھ دیا بھی کوئی نہیں آیا خberیسے میں عنہMI حضور فرمایا جبریل منگ دیسن پر امای آمین آقی Pa او دعا کے ڈی سی میں ایک کی ذکر کر لگا بناگ یابندہ تباہ ہو جائے اب بندہ برباد ہو جائے اب بندہ یاش اللہ کیڑا بندہ فرمایا literal والدہ نو بڑا پہ بچ پائے پھر جنت نہ جائے والدین نو بڑا پہ بچ پائے تے پھر جنت نہ جائے میں دی تشریحیں جی کرنا ہونا بچ جاگوے نا پانی دا پیا خلاسوی کوڑے ہوئے پان دی طاقت ہوئی ہوئے پیون دی طاقت ہوئی ہوئے تے بغیر پیتے مر جائے تے کیے خود کشی پان دی طاقت ہوئی رکھتے ہیں پین دی طاقت ہوئی رکھتے ہیں ایوی کوڑ پہ آتے پھر نہیں پین دا آتے اس پیاس نہ جائے مارت کیے خود کشی فرمایا اس تو بڑی کے لی جنت تیرے نیڑے آمنی سی جنت تیرے کار پھر ٹور دی سی جنت تیرے کار پھر ٹور دی سی جنت تیرے کار پھر چو مجھوڑ سی حضور فرمایا جیڑا بندہ ایک وری معبت نہ لو بکھے نا تے حجے مقبول دا سواب حجے